ایدل فطر کے موقع پر سرکاری ملازمین کو ایک اضافی تنخوا کا بونس دینے کا فیصلہ جس کا بقاعدہ سے نوٹیفکیشن بھی جاریکار دیا گیا ہے تو ناظرین اگرامی کون سے سرکاری ملازمین کو اضافی تنخوا کا بونس دیا جائے گا مکمل تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں نوٹیفکیشن کی جانب اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی تھی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تو ناظرین اگرامی پاکستان وارٹر ایڈ پاور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے 27 مارچ 2024 کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو ناظرین اگرامی اس کا سبجیکٹ ہے کہ گرانٹ آف ریوارڈ ٹو واپڈا ایمپلوائز یعنی کہ واپڈا کے سرکاری ملازمین کو عید سے پہلے ایک روارڈ دیا جائے گا ناظرین اگر اس نوٹیفکیشن کی نیسے جاری پوائنٹ ایک جانب دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی واپڈا کے ملازمین ہیں تو انہیں ون ماہ ایک ماہ کی بیسک پے کا بونس دیا جائے گا یعنی کہ ایک ماہ کی اضافی تنخواہ کا بونس دیا جائے گا اور اس بونس پر یہ مندرجہ زیر شرائط لاغو ہوں گی تو ناظرین اگرامی شرائط یہ ہیں کہ کہ یہ بونس یہ الاؤنس جو پرمنٹ واپڈا کے ملازمین ہیں ان کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واپڈا کے کنٹریکٹ بیسٹ جو ملازمین ہیں ان کو بھی دیا جائے گا لیکن جو واپڈا کے ریگنر ملازمین ہیں ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ بونس دیا جائے گا تو ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی بڑی خوش خبری تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ